موسیقی اسلام علیکم پولیو وائرس سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے اور یہ ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل ہو سکتی ہے پولیو کی بیماری امون پدائی سے لے کر پانچ سال کی عمر تک لاحق ہو سکتی ہے پولیو سے متاثر بچے اور شخص تاہیات معذور ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات بیماری کی شدت کی وجہ سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے پولیو کی بیماری اکثر ایک شخص سے دوسرے شخص میں تھوک یا چھینک کی وجہ سے منتقل ہوتی ہے پولیو وائرس مو یا ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے پولیو وائرس سے تقریباً 95% افراد متاثر ہوتے ہیں لیکن ویکسینیشن کی وجہ سے پولیو کی بیماری حاوی نہیں ہوتی پولیو ہونے کی درزل علامت ہیں جیسا کہ سر میں شدید درد رہنا گلے کا درد اور گلے کا خراب رہنا جسم پر خارش کا ہونا اور ہڈیوں کا مڑ جانا پولیو کی بنیادی وجہ لاعلمی کی وجہ سے بچوں میں پانچ سال تک مکمل ویکسینیشن کا نہ ہونا ہے پولیو سے بچاؤ کا واحد حل پولیو بچاؤ انجیکشن اور کترے ہی ہیں اسی لئے ضروری ہے کہ پولیو سے اپنے بچے کو محفوظ رکھنے اور انہیں معذوری سے بچانے کے لیے انہیں پدائش کے وقت پولیو بچاؤ انجیکشن اور پانچ سال تک مکمل ویکسینیشن کا کورس لازمی کروائے پولیو کے ایسے مریض جن کی ٹانگیں مفلوز ہو چکی ہوں ان کے لیے نسخہ بہت شافی ہے اجزاء زیتون کا تیل ایک پاؤ دیسی انڈے ایک درجن زیتون کے تیل کو آگ پر اچھی طرح گرم کریں جب تیل کھولیں لگے تو اسے آگ سے اتار لیں اور اس میں انڈوں کا مکسر ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں دوپہر کو روزانہ مالش کریں گرمیوں میں پانچ دن تک غسل نہ کریں اور سردیوں میں ایک ہفتہ نہ نہائیں تھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں اس نسخے سے افاقہ ہوگا نوٹ ہمارے چینل پر بتائیں گی بیماریاں اور علاج کے بارے میں معلومات عام رہنمائی کے لیے ہے دیگئی معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید رہنمائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کمٹ باکس میں کریں اور آپ دیکھ رہے ہیں ویچول ہیلتھ کیر جن لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ اور جن لوگوں نے نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل کے وٹر پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکشن بہ آسانی طریقے سے مل جائے